دیئر فرنڈز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں اسلام علیکم دیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی ہبویت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لپیٹ پروفائل کے بارے میں اور لپیٹ پروفائل کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی نارمل ویلیوز کیا ہیں کس کنڈیشنز میں یہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس میں چیک کی جاتی ہیں دوستو سو چلتے ہیں دوستو اپنے ٹاپک کی طرف دوستو لپیٹ پروفائل یا لپیٹ پینل جو ہے یہ بہت زیادہ important blood test ہے اور یہ ہم screening کیلئے use کرتے ہیں mostly کس چیز کی screening کیلئے تاکہ ہم چیک کر سکے کہ لپیٹ میں کہیں abnormality تو نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو سو لپیٹ پروفائل میں ہم کون کون سی چیزیں چیک کرتے ہیں total cholesterol, triglyceride, high density lipoprotein HDL and low density lipoprotein LDL اور اس کے علاوہ VLDL بھی ہم چیک کر سکتے ہیں very low density lipids دوستو اس میں ہم mostly total cholesterol کا test کرتے ہیں triglyceride کا test بھی کرتے ہیں HDL کا test بھی کرتے ہیں اور LDL اور VLDL ہم فارمولے سے بھی نکال سکتے ہیں اور اس کے فارمولے کے بارے میں بھی میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا تو دوستو normal values ہمارے پاس لپیٹ پروفائل کی کیا ہے cholesterol کی normal value ہے less than 200 miligram per deal اور 200 سے above یہ abnormal consider ہوگا triglyceride less than 200 miligram per deal اس کی normal value ہے 200 سے above یہ abnormal consider ہوگا HDL جو ہے یہ 40 to 60 miligram per deal جو ہے یہ اس کی normal range ہے اور 40 سے اگر یہ نیچے آئے گا تو یہ پھر abnormal consider ہوگا ہمارے پاس ٹھیک ہے دوستو LDL جو ہے یہ بھی ہمارے پاس 150 سے below ہونا چاہیے VLDL کی جو normal range ہے وہ ہے 2 to 30 miligram per deal اچھا دوستو specimen collection کیا کریں گے بلڈ سیمپل ہم لیں گے لیکن پیشنٹس کو پہلے یہ بتائیں گے کہ آپ 10 سے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں ٹھیک ہے کچھ بھی مت کھائیں کچھ بھی مت پییں اور 10 سے 12 گھنٹے کے بعد لیبارٹری آئیں اور پھر یہ ٹیسٹ کریں 3 سے 15 mil کا بلڈ ہم لیں گے گرین ٹاپ میں جل ٹیوب میں یا پھر یلو ٹاپ یا گولڈن ٹاپ ٹیوب میں ہم لیں گے سینٹری فیوج کریں گے اور اس سے سیرم لیں گے اور اس کے بعد ہم جو ٹیسٹ ہے وہ کر سکتے ہیں مایکرو لیب پر یا کسی بھی روٹین کمیسٹری انیلائزر پر ٹھیک ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی ایڈوانس کمیسٹری کا انیلائزر ہے تو اس پر ہم یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس گرین ٹاپ ہے یا ہپرین ٹیوب یہ ہمارے پاس یلو ٹاپ اور یہ ہو گیا جل ٹاپ تو اس میں آپ بلڈ لے سکتے ہیں سینٹری فیوج کریں اور سیرم اس سے ایکسٹریک کریں اور اس سے پھر سیرم سے آپ ٹیسٹ لگائیں سگنیفیکنس کیا ہے دوستو اس کی امپورٹنس کیا ہے لپیٹ پروفائل کی جو ٹوٹل کولیسٹرول ہے ایش ڈی ایل ہے ایل ڈی ایل اور ٹرائی گلیس رائیڈ ہم اس لئے چیک کرتے ہیں تاکہ ہمیں کرونری ہرڈ ڈیزیز کے بارے میں پتہ چل سکے کیونکہ کرونری ہرڈ ڈیزیز میں اس کی ویلیوز اب نورمل آتی ہیں کرونری ہرڈ ڈیزیز کیا ہے دوستو جو ہرڈ کی اپنی آرٹریز ہیں جسے کرونری آرٹریز کہا جاتا ہے جو ہرڈ کو اکسیجن بلڈ اور نیوٹرینٹ سپلائے کرتی ہے تو اس آرٹریز میں ڈیمیج آ جاتا ہے یا ڈیزیز آ جاتی ہے اس میں ٹھیک ہے تو اسے کرونری ہرڈ ڈیزیز کا جاتا ہے جس کے وجہ سے ہرڈ پرابلمز ہوتی ہیں تو اس میں یہ لپٹ پروفائل کیا جاتا ہے دوستو جس میں یہ چاروں چیزیں چیک کی جاتی ہیں سیرم کولیسٹرول جو ہے دوستو تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آرٹیروسکلیروسس کیلئے ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کہیں آرٹیروسکلیروسس تو نہیں ہے یا فیملیل یا نون فیملیل لائپیمیا تو نہیں ہے آرٹیروسکلیروس کیا ہے دوستو موسیلی اس میں جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تھک ہو جاتی ہیں سٹف یعنی سخت ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور جو بلڈ فلو ہے جو آرگنز کو اور ٹیشو کو بلڈ جاتا ہے تو وہ رک جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹیشو یا وہ آرگن جو ہے وہ کام چھوڑ سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو سو موسیلی آرٹیروسکلیروس کو چیک کرنے کے لیے سیرم کولیسٹرول جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کولیسٹرول جو ہے ہرڈ ڈیزیز میں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر اس کی ویلیو بہت زیادہ ہائی ہوگی تو اس سے یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ کوئی ہرڈ ڈیزیز اس سے ہو سکتی ہے یا اگر کنٹینیوسلی کولیسٹرول ہائی رہے گا تو یہ چیز جو ہے لیٹ کر سکتی ہے ہرڈ ڈیزیز کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہائیپرٹنشن کی سائٹ پر بھی ایک پیشنٹ جو ہے وہ ہائی کولیسٹرول کی وجہ سے جا سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو سیرم کولیسٹرول جو ہے اسے ہائیپر کولیسٹرولیمیا بھی کہا جاتا ہے اور موسٹی یہ ڈیزیز میلائیٹس میں بھی ہائی ہو جاتا ہے کولیسٹرول لیول نیفروٹک سنڈروم میں بھی اور نیفروٹک سنڈروم آپ لوگ کو پتا ہے دوستو کہ یہ کسی کنڈیشن ہے جس میں یورین میں بہت زیادہ ابنارمل پروٹین جو ہے وہ ایکسکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کڈنیس کی جو سمال ویسلز ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے دوستو ابسٹرکٹیو جانڈس میں ابسٹرکٹیو جانڈس ہے کسی کنڈیشن ہے دوستو جس میں جو بائل ہے وہ رک جاتا ہے اور بائل جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے لیور میں جس کی وجہ سے جو بلروبین کا لیول ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ہائپو تھائرائیڈزم جب تھائرائیڈ گلینڈ کی ایکٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کولیسٹرول لیول اگر نارمل سے بھی بہت زیادہ کم اس کی ویلیو ہوگی تو اسے ہائپو کولیسٹرولیمیا کہا جاتا ہے اور یہ موسلی ہائپر تھائرائیڈزم میں ہوتا ہے ہپیٹو سیولرے ڈیمیج جب لیور میں ڈیمیج ہو انیمیا میں بھی یہ ہوتا ہے لیکن اس میں ہیموریجک انیمیا شامل نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو ایکیوٹ انفیکشنز میں بکٹیریل ہو وائرل ہو ٹھیک ہے اس میں بھی کولیسٹرول لیول جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے انٹسٹائنل آبسٹرکشن یا اگر انٹسٹائن میں کوئی آبسٹرکشن ہو ٹھیک ہے بندش ہو تو اس کی وجہ سے بھی کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو جو ایج ڈیل ہے اسے گوڈ کولیسٹرول کہا جاتا ہے اور یہ کولیسٹرول کو کیری کرتا ہے پیریفرل ٹیشو سے لیور کی سائٹ پر تاکہ لیور اسے ایکسکریٹ کر سکے باڈی سے کیونکہ کولیسٹرول کا باڈی میں جمنا یا ٹھہرنا یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے تو اس کو کون ٹرانسپورٹ کرتا ہے ایج ڈیل ٹرانسپورٹ کرتا ہے دوستو ٹھیک ہے ایج ڈیل کولیسٹرول اگر اس کی ویلیو فورٹی میلی گرام پر ڈیل سے نیچے آئی گی دوستو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید کرونری ڈیزیز کا جو رسک ہے وہ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے دوستو سو کرونری ڈیزیز میں موسٹی ایج ڈیل کولیسٹرول کا جو لیول ہوتا ہے وہ فورٹی میلی گرام سے نیچے آ جاتا ہے اس کے علاوہ ڈیل کو بیٹ کولیسٹرول کہا جاتا ہے دوستو اور ڈیل کیوں اسے بیٹ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائٹ کو لیور سے لاتا ہے ٹو ایکسٹرا ہیپیٹک ٹیشوز میں لاتا ہے وہاں پر یہ جمنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ پھر کاس کرتا ہے ایتھیروسکلیروسز تو وہاں پر دوستو ایک تھا آرٹیریوس کلیروسز یہ ہے ایتیروس کلیروسز اور ایتیروس کلیروسز ہمارے پاس ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ویسلز کے اندر آرٹریز کے اندر پلیگ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے کلیسٹرول جمع جمع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو جس کی وجہ سے جو بلڈ سپلائے ہے اور جو اکسیجن سپلائے ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے ہرڈ کو اور ادر پارٹس جتنے بھی ہیں باڈی کے ٹھیک ہے تو وہ پھر ہرڈ کے لیے اور باڈی کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا اس کے علاوہ دوستو سگنیفیکنس میں جو ٹرائی گلیس رائیڈ ہے تو ٹرائی گلیس رائیڈ موسٹلی ہم فوڈ کی تھرو لیتے ہیں خوراک سے ہم لیتے ہیں اور اگر ہائی لیول آف بلڈ ٹرائی گلیس رائیڈ ہوگا تو یہ موسٹلی ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کا کلیسٹرول لیول بہت زیادہ ہائی ہو جائے تو ان کا ٹرائی گلیس رائیڈ بھی ہائی ہو جاتا ہے ہر لوگ بہت زیادہ موٹے یا اوورویٹ یا اوبیز ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو ڈائی بیٹیز ہوتا ہے تو ان میں ٹرائی گلیس رائیڈ کا لیول جو ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے دوستو ٹھیک ہے فارمولا الڈیل اور وی الڈیل کے لیے کیا ہے دوستو ہمیشہ ہم ٹوٹل کلیسٹرول ٹرائی گلیس رائیڈ اور ایج ڈیل کا ہم ٹیسٹ کریں گے لیکن الڈیل اور وی الڈیل جو ہے وہ ہم فارمولا کی تھرو نکال سکتے ہیں تو الڈ کے لیے کیا فارمولا ہے اور وی الڈیل کے لیے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر ٹھیک ہے دوستو سو اسے ہم فریڈ والز ایکویشن کی تھرو حل کرتے ہیں جو وی الڈیل ہے دوستو اس کا فارمولا یہ ہے کہ آپ ٹرائی گلیس رائٹ کا ٹیسٹ کریں اور اسے تقسیم کر دیں ڈیوائٹ کر دیں فائف پر تو آپ کے پاس وی الڈیل آ جائے گا الڈیل کے لیے کون سا فارمولا ہے کہ آپ موسٹی کیا کریں کہ ایج ڈیل کا ٹیسٹ بھی کریں اور وی ال وی الڈیل بھی فارمولا کے تھو اس کا پتہ آپ لگائیں اور ان دونوں کو آپ پلس کریں ایج ڈیل وی الڈیل کو آپ پلس کریں اور اسے مائنس کر دیں ٹوٹل کلیسٹرول سے تو آپ کے پاس نتیجہ آ جائے گا الڈیل کا تو الڈیل اور وی الڈیل کو ہم اس فارمولا کے تھو جو ہے اس کا ریزلٹ ہم لے سکتے ہیں البتہ کلیسٹرول ٹرائی گلیس رائٹ اور ایج ڈیل کے لیے ہم ٹیسٹ کریں گے ٹھیک ہے دوستو سو دوستو یہ تھا ہمارا لپ پینل امید ہے آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بولیں اپنے دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں تھینکیو سو مچ دوستو اللہ حافظ